موسیقی بچے کی جانب سے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ صحیح سوال کا جواب دے بلکہ بچے کو درست سوال کرنا بھی سکھائیں کہ اس ٹوپک میں آپ نے سوال کرنا کیا ہے مثال کے طور پر اگر میں پڑھا رہا ہوں کہ قائد آزم نے پاکستان کے لیے کیا کیا جد و جہد کی کس طرح انگریزوں کے ساتھ لڑے کس طرح ہندووں سے بات کی کس طرح انہوں نے تحریک چلائی اور اس کے بعد میں کہوں بیٹا آپ کا کوئی سوال اور آپ سوال کریں سر جی قائد آزم کے دادا دانا کیسی تو بات یہ ہے کہ قائد آزم کے دادا کا نام جو مرضی ہو اے بی سی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا جیسے سکندر آزم سکندر آزم کا والد جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا جنگجو تھا اور بڑی دنیا فتح کی اس نے تو جب وہ کوئی علاقہ فتح کرتا تھا یہ بات اکثر میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں جب میں سوال کرواتا ہوں کہ دس سوال ہیں دو میں نے کروا دیئے اور میں پوچھتا ہوں کہ آگے آپ سوال خود کریں گے یا میں کرواؤں تو میجورٹی کہتی ہے سر آپ کرواؤں ہیں تو پھر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جب سکندر آزم کا والد سکندر آزم کا باپ جب مختلف علاقے فتح کر رہا تھا تو سکندر آزم کی سوچ کیا تھی ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس کی سوچ یہ ہوتی کہ ہم تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے باپ ہمارا کمائی جا رہا ہے باپ ہمارا جائدادیں بنا رہا ہے باپ ہمارا کامیاب ہو رہا ہے تو ہم اس کی دولت پر عیش کریں گے سکندر آزم کا سوال یہ ہوتا تھا کہ اگر ساری دنیا سارے علاقے میرا باپ فتح کر لے گا تو میں کیا کروں گا یہ سوچ تھی سکندر آزم کی آج سکندر آزم کے باپ کو کوئی نہیں جانتا سکندر آزم کو دنیا جانتی ہے تو یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو گوشت جو ہے وہ بزار سے ملتا ہے اور برف فریڈ سے ملتی ہے اور بکر عید کے بعد کیا ہوگا بکر عید کا چاند مبارک اس دفعہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور تاکہ کرونا کی بھوہ میں جو کمی ہو رہی ہے وہ کمی رہے تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس وقت آپ کو برف فریڈ سے ملتی ہے اور گوشت بزار سے ملتا ہے عید کے بعد آپ کو گوشت فریڈ سے ملے گا اور برف کے لیے آپ کو بزار جانا پڑے گا اگر پہلے ہم چلے جائیں تو پہلے ہم بزار جاتے تھے برف خانے بہت بڑے ہوتے تھے جب فریڈ ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا بہرحال میرا اس بات کا مقصر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گوشت غریبوں میں باتیں اور فریڈ میں کم سٹور کریں اکثر جو ہے اس دور میں سٹیٹس بھی آتا ہے کہ اپنے جو آپ کا ڈی فریزر ہے اس کی تصویر ذرا بھیجیں کس میں ہمت ہے کہ جو ڈی فریزر کی تصویر جو ہے وہ بھیج سکتا ہے تو بلکہ فریڈ کے اوپر جو فریزر ہے اس کی تصویر کی بات کر رہے ہیں ڈی فریزر تو لوگ اب آپ دیکھیں کہ بزار جائیں تو اس وقت ڈی فریزر کی سیل لگی ہوگی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈی فریزر خرید رہے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں اور اس کا جواب بھی میں بھی دے دوں گا تو سوال میرا یہ ہے کہ جونی جو ہے وہ ٹوٹل پانچ بھائی ہیں جو جونی ہے اس کے پہلے بھائی کا نام جو ہے وہ زینگ ہے دوسرے بھائی کا نام زینگ ہے پیچھرے بھائی کا نام زینگ ہے اور چوتھے بھائی کا نام زونگ ہے پانچوے کا نام کیا ہوگا کوئکلی کوئکلی آپ نے دینا ہے اور جواب اس کا آپ سوچیں میں بھی آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا اور اس سے پہلے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو پارٹ ٹو ہے انٹرویو کا وہ انشاءاللہ پرسوں اور اسی طرح سے دو دن بعد پارٹ ٹری بھی آئے گا جی سوچا آپ نے جی اس کا نام جونی ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ زنگ تو زنگ نہیں ہے تو جونی جو ہے وہ خود پانچوے بھائی ہے چار بھائیوں کا نام بتا دیا آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ